السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ماسا اللہ کچھ نیک خواتی بھی ہے جو ساس سے ماں کے طرح پیار کرتی ہے لیکن اکثر بہویں ساس سے زیادہ نفرت کرتی ہے اس کے ساس سے کوئی بری چیز نہیں اور کبھی کبھی ساس بھی بہو سے زیادہ نفرت کرتی ہے لیکن آپ گور کریں آپ خواتین جرسوچیں اسلام کے نکتے نجفر کے ساتھ جتنی بہو پر احسان ہے اتنا حسان کسی کا آپ پر نہیں کیوں اس کی وضائع ہے کہ اگر تین سال کا آپ کا بیٹا ہے اور پانچ لاکھ میں آپ سے خریدنے آئے تو ماں اسے نہیں دے گی میرے بیٹا پانچ لاکھ میں دے دوں نہیں ہو سکتا ارہ تین سال کا بیٹا ایک عورت پانچ لاکھ میں نہیں دے سکتی ایک ماں پانچ لاکھ میں نہیں پیس سکتی لیکن اس ماں کی اتنی بڑا حسان ہے کہ اس نے بیٹا زوان کر کے آپ کے حوالے کر دیئے بولو اس سے بڑا حسان کیا ہو سکتا ہے پھر وہی ساس جب بہو بھر لاتی ہے تو ایسے ہی ہاتھ پکڑ کر نہیں لاتی کتنے زتن کرتی ہے تقریب کرتی ہے سعادی کرواتی ہے اور کتنے عزاز وہ آپ کے گھر لاتی ہے ایسی ساس جس نے عزاز کے ساتھ آپ کو اپنا گھر لائیا آپ اتنا ہی جلیل کر کے اس کو اپنا گھر سے نکالنے کا پلان کرتی ہے اگر آپ ایسا کر رہے تو اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سنیے پیارے نبی نے فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی اور گناہ کبھی بھولائے نہیں جا سکتا اور صلاح دینے والا خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی جیسے کروگے ویسے بھروگے اگر تم اپنی ساس پر جن کیا تو جب کل تم ساس بنو گی تو تمہاری بہو بھی تم پر جن کرے گی اور اگر تم اپنی ساس کی خدمت کرے گی تو تمہاری بہو بھی تمہاری خدمت کرے گی دعا کرے کہ اللہ تمام بہو کی اپنی ساس کی خدمت کرنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاغ ماشاءاللہ